ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانے سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف تمام کرپشن کے چارجز کا انکار کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ پیئر ٹرائل نہیں ہو رہا ہے ان کے ساتھ نائنصافی کی جا رہی ہے اور وہ تو اپنی ساتھ پشتوں کا حساب دے چکے ہیں لیکن عمران خان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو الیکشن کمیشن میں پیش ہی نہیں ہوتے ایک دفعہ پیش ہو گئے تو کیا ہوا آگے اور کیسز ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں تو آج ایک بڑا دن ہے نون لیگ کے لیے بھی آج ایک بڑا دن ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ پرنامہ کیس کے فیصلے کا اتنے مہینوں سے انتظار کر رہے ہیں تو آج دیکھنا یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر سے فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا یا پھر فیصلہ سنا دیا جائے گا یا پھر نون لیگ کے وہ تحافظات جو کیلیبری فونڈ کے حوالے سے ہیں جو درخواست دی گئی ہے اس کے اوپر دوبارہ نظرے ثانی کی جائے گی خواجہ حریص کے دلائل کتنا مطمئن کر سکے ہیں عدالت کو کتنا مطمئن نہیں کر سکے ہیں یہ سب باتوں کا فیصلہ آج ہو جائے گا تو آج تو ایک بڑی سماعت ہے جس کے حوالے سے آج نیوز کی سپیشل ٹرانسویشن بھی ہو رہی ہے اور جیسی کوئی فیصلہ سامنے آئے گا تو ہم آپ کو اس فیصلے سے بھی آگاہ کریں گے تو یہ تو ہو گئی بات سماعت کی پنامہ کیس کے فیصلے کی کہ فرد جرم آئیت کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی یا ایک ریفرنس بنا کر یقجہ کر کر آئیت کی جائے گی یا پھر جو جج ہیں محمد بشیر ان کا فیصلہ کچھ مختلف ہوگا تو یہ تو بات ہو گئی پنامہ کیس کی فیصلے کی سماعت کی اب کچھ بات کریں گے ہم اس موق کے حوالے سے پنجاب بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بیمار پڑھ رہے ہیں لوگوں کے پھپڑے خراب ہو رہے ہیں گلے خراب ہو رہے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں جو ہے وہ ریڈنس ہو رہی ہے لوگوں کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں اس موق کا راج برقرار ہے اور اسکولوں کے جو ٹائمنگز ہیں وہ بھی نو بجے کر دیے گئے ہیں تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم اپنے شو میں بات کریں گے کہ ہمارے ملک میں ایکچیلی جہاں سیاست میں گہمہ گہمی ہے وہیں موسم میں بھی بڑی گھر پڑ ہے بلکل جناب جیسے ہی موسم میں سرمہ کا آغاز ہوا ہے اور جب سے ہی ٹھنڈ ہونا شروع ہوئی ہے سردی آنا شروع ہوئی ہے تو ساتھ ساتھ فوق کے ساتھ سماغ بھی ہمارے ساتھ کچھ خبروں کی آج کل زیند بنی ہوئی ہے جگہ جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سماغ کی وجہ سے حاجات بھی پیش آ رہے ہیں لیکن ایک اچھی ڈیویلپمنٹ جو اس حوالے سے ہوئی ہے وہ یہ کہ سکول کے ٹائمنگ بچوں کے چینج کر دی گئے ہیں اور اب کہا جا رہا ہے کہ نو بجے سکول کھلا کریں گے اور ٹھائی بجے چھٹی ہوگی تو وہ تمام لوگ جو ارلی مارننگ اٹھنے میں مجھ سمیت سبا سمیت ہم تمام لوگ جو کہ بڑا مشکل ہوتی ہے جنہیں سبا سبا اٹھنے اور اسپیشلی میرا خیال ہے کہ جب سردیاں آتی ہیں تو ویسے اٹھانے جاتا سبا جلدی تو ان لوگوں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ آپ کے آفیسز کے ٹائمنگ جو سکول کے ٹائمنگ ہے وہ بدل کے نو بجے ہو چکے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے شو کے ٹائمنگ کے بارے میں بھی کچھ اس طرح کی بات سوچ لی جائے اینیوی جناب کل کیونکہ شو نہیں ہوا تو اس کے لیے آپ سے ضرور ایکسکیوز کرنا چاہیں گی کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سماعتوں کے دور دورے ہیں اور آئے روز سماعت ہو رہی ہوتی ہے تو آج بھی نواز شریف کی سماعت ہوگی اور اس سماعت کے اندر بہت سے اہم فیصلے متوقع ہیں کہا جارہا تھا نواز شریف کی جانب سے کہ ہمارے جو تمام تر ریفرینسز ہیں انہیں یقجہ کر دیا جائے جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کل انہوں نے عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور آج احتساب عدالت اسی فیصلے کے حوالے سے فردر بتائے گی کہ کیا ان تمام ریفرینسز کو یقجہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا تو یہ تو تمام اوورال سیچویشن آج کی سیاسی رہے گی جس حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ بھی کرتے رہیں گے وقتن پر وقتن اور جو بھی اس پر فیصلہ آئے گا اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ رکھیں گے لیکن کچھ اچھی خبریں بھی ہیں جو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے اور اچھی خبر میں سب سے پہلے کیونکہ دن کا آغاز مچاتے ہوں ہماری کسی اچھی خبر سے ہی ہو تو اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں نمبر ون پر آ چکا ہے پوری پاکستانی ٹیم کو کانگریکچولیشنز اور بڑی اچھی بات ہے سری لنکا کے ساتھ جو سریز ہوئی تھی اس میں بھی پاکستان کی زبردست کامیابی رہی اور بلکل جو پرفورمنس تھی وہ پاکستان کی ایسی ہی تھی کہ واقعے میں ان کی رینکنگ بڑی زبردست ہو سکتی تھی تو اب ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی نیوزیلینٹ کو بھارت نے ہرایا ہے اس کے بعد پاکستان ایک بات پھر سے تین دنوں کے بعد اس رینکنگ پر آیا ہے دوبارہ سے ہم نے دیکھا کہ پرسٹ رینکنگ جو ہے وہ پاکستان کی ہو گئی ہے تو زبردستی بات ہے میں نے سوچا کہ اپنے شو کا آغاز جو ہے وہ کسی اچھی خبر سے ضرور ہمیں کرنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں اور جناب آج کی ٹاپ سٹوریز کیا ہیں اس حوالے سے پہلے آپ کو آگا کریں سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف درش تمام ریفرنسز کو یک جا کیا جائے گا یا نہیں اسلامباد کی احتساب عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا گیا فیصلہ سنائے گی نواز شریف مریم نواز اور کیپٹنس اف در ریٹائیڈ ایس صاحب عدالت پہنچ گئے ہیں سمات شروع نواز شریف کے مجھے کیوں نکالا کے سوال کا جواب آگیا سپریم کورٹ نے پینما کیس نظرستانی درخواستوں پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فیصلے کے مطابق نواز شریف نے کاغذات نامزدگی میں جالی حلط نامہ جمع کر آیا جواب میں بھام اور دوکھلے جوابات کا بھی سہارہ لیا گیا پیپلز پارٹی میں مشرف لیگ بنتے دیکھی بھٹو کے نظریے سے ہٹ کر آج اجے اسے وہ کانون بھی پسند ہے جو بھٹو نے بنایا وہ کانون بھی پسند نہیں اس کانون کو وہ نافذ کرنا چاہتی ہے جو مشرف نے بنایا نواز شریف کی نون لیگ اور زرداری کی پیپلز پارٹی کے رہنمہ آمنے سامنے دونوں جانب سے شدید لفظی گولہ باری تلال جوزری نے پیپلز پارٹی کو مشرف لیگ قرار دے دیا کمرزمان کائرہ کا بھی پلٹ کر وار کہا ہمیں تانے دینے والے اپنے گریبان میں جھانکے مسلم لیگ نون کو اس وقت جمہوریت سوٹ نہیں کر رہی وزیراعظم پاکستان کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ٹیکنو کریٹک گومیٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ کمزور ترین پیان ہے میاں نواز شریف کا مفاد اس وقت جمہوریت میں نہیں مسلم لیگ کا شائد ہو سموگ اور دھن میں ستاپ گوم دونوں کے گھر چور سے پنجاب میں واملاتے زندگی شدید متاثر کئی علاقوں میں شدید دھن کے باعث حد نگاہ سے پر رہ گئی پیسلا باہت گونجرا موٹر وی ٹرافیک کے لیے بند لہور ائرپورٹ پر پروازوں کا نظام بھی پوری طرح متاثر اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی منفرید اسلوب اور انسانی کیفیات کو حسین اشار میں ڈھالنے والے اردو کے معروف شائر جان علیہ کو دنیا سے گئے آج پندرہ برس بیٹھ گئے یہ سب سٹوریز ہم آگے چل کر دیکھیں گے پر پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اخبارات کی ہیڈ لائنز پر اگبارات کی ہیڈ لائنز پر نظر ڈالتے ہیں اور آج اخبارات میں ہے کیا اور ڈیفنیٹلی آج اخبارات میں ہوگا کل کی سماعت کے حوالے سے کچھ خبریں اور کچھ اور مین لیڈز تو ڈیفنیٹلی یہاں پر جو ججمنٹ ہے اتصاب عدالت کی جو پوری پروسیڈنگ تھی اس کے حوالے سے یہاں پر ایک خبر پبلش کی گئی ہے جس میں نواز شریف نے بے وکوف بنایا سپریم کورٹ ایسا کہتی ہے نگراجج کا تکر اور نئی بات نہیں ٹرائل میں بے پروائی کو روکنے کے لیے اور چھ مہام مقدمات کا فیصلہ کرنے کا حکوم کا مقصد بروقت فیصلے کا اجرا ہے اچھا اوورال اگر بات کی جائے تو اب جو بال ہے وہ ٹرائل کوٹ کے ہاتھ میں ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اب ٹرائل کوٹ کیا فیصلہ کرتی ہے کیا وہ ان کے جتنے بھی تحفظات ہیں ایک دفعہ پھر ان کو نظر سانی کرے گی ان کے اوپر دیکھے گی ان کے اوپر بات کرے گی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ نون لکھ کی جانب سے مسلسل یہی کہا جا رہا ہے کہ جی ہمیں اتنا ٹائم نہیں دیا گیا ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہمارے ساتھ فیر ٹرائل ہو رہا ہے اور ایک بڑا مشہور جملہ ہے میاں نواز شریف صاحب کا کہ مجھے کیوں نکالا تو کل ہم نے دیکھا کہ ٹاپ ٹوٹر ٹرینڈ رہا کہ تمہیں اس لیے نکالا اس کے نیچے جتنی بھی سپریم کورٹ کے حوالے سے جتنی بھی اعتصاب عدلت کے حوالے سے کل جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ آپ کو کس لیے نکالا وہ مینچن کی گئی تھی تو اس خبر کو جو ہے وہ مینچن کیا گیا ہے اور اگر اس ٹاپ ٹرینڈ کو ہم اس ٹاپ ٹرینڈ کے حوالے سے بات کریں جو کہ پی ٹی آئی کے فیصل جاوید نے ٹرینڈ کیا ہوا تھا کہ تمہیں اس لیے نکالا تو اس کے نیچے جو ہے کافی سارے لوگوں نے اپنے اپنے تحفظات لکھے رہے تھے کافی مزے مزے کی ٹوئیٹس آ رہی تھیں کسی نے لکھا ہوا تھا تمہیں لوڈ شیڈنگ کی تمہیں اس لیے نکالا کسی نے لکھا ہوا تھا تمہیں کرپشن کی اس لیے نکالا کسی نے لکھا ہوا تھا ٹریک جیم رہتی ہے تمہیں اس لیے نکالا کسی نے یہ لکھا ہوا تھا کہ جیس نہیں آتی پنجاب بھر میں تمہیں اس لیے نکالا کسی نے یہ لکھا ہوا تھا کہ تمہیں انڈیا سے تعلقات رکھے تمہیں اس لیے نکالا تو there are so many twitter trends تمہیں کیوں نکالا کے اوپر تھے اس کے اوپر گردش کر رہے تھے لیکن اب دیکھنا ہے کہ آج جس سماعت کا فیصلہ آئے گا تو آج سماعت جو بھی فیصلہ آتا ہے فردے جن کے حوالے سے کہ تینوں references کو یقجہ کر کے ایک ہی فردے جن بنا دی جائے گی یا پھر تینوں کا الگ الگ فیصلہ ہوگا تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ مزے مزے کی اور twitter trends جو ہیں وہ ٹویٹ ہوں گے اور پھر اس کے بھی ہم اوپر کل discussion کریں گے بہرحال لیکن اگر اوپر twitter کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک ہی trend جو ہے وہ گردش کر رہا ہے کہ تمہیں اس لیے نکالا اور اس کے علاوہ تمام پاکستانیوں نے اور بیرون ملک پاکستانیوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ اپنے کومنٹس دیئے ہیں اور اظہار کیا ہے تو قوم بھی چاہتی ہے کہ فیصلہ پتہ لگے قوم بھی چاہتی ہے کہ احتساب ہو اور سب سے بڑی بات ہی ہے کہ کسی کو سزا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ احتساب ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ملک سے لوٹی ہوئی دولت ہے وہ جو ہے وہ واپس آ جائے تو اس سوالے سے کافی ساری trends چل رہا ہے یہ تو ایک ہماری سوشل میڈیا کے اوپر جیسے مہم کے طرح سے ساری چیزیں نظر آتی ہے لیکن یہاں پر ایک بڑا مزے کا شیئر ہے وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ادھر ادھر کی ادھر بات کر یہ بتا کہ کافلا کیوں لٹا مجھے رہزانوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے یہی خبر جو ہے وہ آج ایکسپرس میں یہاں پر لگائی گئی ہے اوورال جو سپریم کورٹ نے نبا شریف کے حوالے سے جو بھی بیانات دیئے وہ اپنی جگہ اور یہی سیم خبریں جو سبا بتا چکی ہیں تو میں ریپیٹ نہیں کروں گی سیم یہی خبریں یہاں پر لگائی گئی ہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ اچھی اور انٹرسنگ خبریں میرے پاس اس وقت ضرور ہیں اور وہ ہماری پولیٹک سے ریلیٹ ہی کرتی ہیں ایک طرف جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیشیاں ہوتی ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ وی آئی پی پروٹکول کس بات کا دیا جا رہا ہے کیوں اتنی گاڑیاں دھیر ساری جو ہے وہ ایک پیشی کے اوپر لگائی جاتی ہیں اور قومی خزانے سے جو ہے وہ یہ گاڑیوں کو نکال کر لکھے جایا جاتا ہے اور پروٹکول دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواب پرویز خٹک نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ مجھے آج کے بعد سے کسی قسم کا کوئی پروٹکول نہیں چاہیے میں پروٹکول پر پابندی لگاتا ہوں میرے ساتھ صرف ایک سیکیورٹی کی گاڑی ہو اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی کی گاڑی میرے ساتھ نہیں ہونی چاہیے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی بھی رستے جو ہیں وہ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب وزیراعظم پاکستان جناب شاہد خاکان اباسی گارڈ آف آنر کا معاینہ کریں گے موسیقی موسیقی اور اب وزیراعظم پاکستان شاہد خاکان اباسی سے نیول ہیڈکورٹر میں تائینات پرنسپل سٹاف آفسر کا تعرف کرائے جا رہے ہیں موسیقی 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 Abai کے نیول ہیڈکورٹر میں جو ہمارے وزیراعظم صاحب ہیں اس وقت وہاں پر موجود تھے اور اس اہم تقریب میں انہوں نے مختلف جو نیول آفیسرز تے ان سے مصافحہ بھی کیا اور اس ایونڈ میں انہوں نے شرکت کیا ہے انتہائی پروکار تقریب تھی اس میں ان کو گاہیں بگاہیں ملوایا جا رہا تھا موسیقی